موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم محمد زاہد ایک بار پھر آپ کی خطورت میں حاضر ہیں نظرین دنیا ہے ہر کسی کی ایک اپنی خواہش ہوتی ہے شوق ہوتے ہیں کوئی کہتے ہیں میں آرمی اوفیسر بننا چاہتا ہوں کوئی بزنس مین بننا چاہتا ہے کوئی سپورٹس مین بننا چاہتے ہیں کوئی آرٹسٹ ایکٹر بننا چاہتا ہے اس وقت جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہے وہ سلور مین بننا چاہتے ہیں ان کی کیا خواہشات ہے اور وہ کیا کرنا چاہیں گے آگے تو اس سے میں آپ کو ملاتا ہوں آئیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سلور مین بھائی سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیں نام کیا آپ کا میرا نام شہری آر شہری آر نام ہے آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں کب سے یہ سلور مین بنے ہوئے ہیں تین سال ہو گئے ہیں کیوں بنے ہیں سلور مین کیا خواہش ہے یہ سارا آرٹ ہے اس آرٹ سٹرومنگ لینٹ تو مطلب کہ ادھر کا آرٹ ہے تو ادھر ہم نے پرفارم کیا کہ پاکستان میں جو ہے کوئی آرٹ نہیں ہے کوئی مقلب کے آج تک کوئی ایسا زیادہ سلسلہ نہیں بن سکا جو آرٹ شو نہیں ہو سکا نا آگے نہیں آ سکا تو ہم نے اس لئے کیا کہ پاکستان کی بھی قدر ہو آرٹ کی قدر ہو تو جیسے غیر ممالک میں قدر ہوتی ہے انڈیا میں ٹائلنٹ ہے ادھر لنڈن میں ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی ٹائلنٹ کا نام ہو دیکھیں شہری بھائی جس طرح میں نے سٹارٹ میں کہے کہ ہر کسی کی ایک اپنا شوق ہوتا ہے فائش ہو کہ میں یہ چیز بن جاؤں آرمی آفیسر بن جاؤں یا کوئی ایکٹر بن جاؤں آپ کیا بننا چاہیں گے اس وقت آپ کڑے ہیں تو آگے آپ کا کیا شوق ہے آپ کیا بننا چاہیں گے میں چاہتا ہوں کہ جیسے لنڈر میں آرٹسٹ ہے میں آرٹسٹ بننا چاہتا ہوں پاکستان کا جو کہ سب سے مین اچھا آرٹسٹ ہوتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے شادی کی ہوئی ہے جی میرے ہو میرے ہیں تو آپ سے ڈرتے نہیں ہیں یا پہچان جاتے ہیں آپ جب گھر جاتے ہیں بس گھر والے کبھی کبھی ڈر بھی جاتے ہیں جب اچانک سے چلا جاؤں تو مطلب اچھا بیوی اگر اب بھی اچانک آجائے ایک گاڑی میں تو پہچان جائے گی وہ کبھی نہیں پہچانے گی نہیں پہچانے گی پہچانے گی آپ کو کچھ نہیں کہتے ہیں کہ آپ کیوں سوڑکم پر کڑے ہوتے ہیں کیوں اپنے آپ سے یہ کیا بنائے ہوئے ایسے کچھ نہیں کہتے ہیں وہ جب لوگوں لوگ میس بہیپ کرتے ہیں تو وہ منع کرتے ہیں کہ چھوڑو پاکستان میں ٹالن کی قدر نہیں آرٹ کی لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سم پیپل کے جو ہمارے ساتھ بڑا اچھا بہیپ کرتے ہیں ڈروپنگ ڈس باکس لیس ڈروپنگ بہت اچھا بہیپ کرتے ہیں کہ آپ جوہنا کے در والے یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ قدر نہیں ہے پاکستان میں چھوڑ دو لیکن میرا دل لگا ہوا اس کام میں پورے دل سے میں اپنا ورک کر رہا ہوں تو اچھا آپ تیار ہوئے ہیں یہ کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو تیار ہونے میں یا کس چیز سے آپ یہ رنگ وغیرہ جو ہے سلوار یہ کس چیز سے کرتے ہیں سر یہ میک اپ ہوتا ہے جو کہ فیس پہ ہوتا ہے تو سپری ہوتی جو کہ میں کپڑوں میں یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے اچھا تو مجھے پچیس منٹ لگتے ہیں تیار ہونے میں کتنا خرچ آتا ہے ایک بار تیار ہونے پر پانسو روپے پانسو روپے پر ڈے آتا ہے تو وہ لوگ نظر بھی آ رہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سپورٹ کر رہے ہیں تو جو خرچہ آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو لگ رہے ہیں میں صحیح طریقی سے انویسٹ کر رہا ہوں یا صحیح جگہ پر انویسٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے لوگ میں نے گیٹ بھی بنائے میں انگلینڈ سے انسپائر ہو جو میں نے گیٹ اپ بنایا ہے ہوا میں ایسے گیٹ اپ وہ بھی میں نے تیار کیا ہے لوگوں نے پیسہ دیا تو وہ پھر اسی پیسے سے میں دیکھنے کے لئے آئیں جیسے لندر میں جاتے ہیں